موسیقی اسسسٹنٹ کمیشنر پپلان ساجد منیر کلیار کا امتحانی مرکز ہرنولی اور شگر ملس کا دورہ میاں والی سے ڈاکٹر مظہر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مظہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل اسسسٹنٹ کمیشنر پپلان ساجد منیر کلیار نے انٹرمیڈیر امتحانات کے لیے قائم امتحانی مرکز گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول ہرنولی کا اچانک دورہ کیا اور ڈیوٹی پر موجود عملہ کو امتحانات میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی اس موقع پر انہوں نے سٹوڈینٹس سے بھی امتحانی مرکز کے ماحول اور سٹوڈینٹس کو درپیش مشکلات کے بارے میں بھی دریافت کیا اسسسٹنٹ کمیشنر پپلان نے امتحانی مرکز میں جاری امتحان پر تسلی کا اظہار کیا اس سے قبل انہوں نے ڈسٹک آفیسر انڈیسٹریز رزواندار کے ہمراہ المعیز شوگر ملز پپلہ کا دورہ کیا اور ملز میں موجود چینی کے سٹاک کو چیک کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر مظہر حسین ٹی این این نیوز میاں والی ایس ڈی فیس کو سب دیویجن کندیاں محمد عبداللہ ملک کا شہریوں کے مسائل ترجیہی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی میاں والی سے ڈاکٹر مظہر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مظہر بتائیے گا ایس ڈی او فیس کو کا مزید کیا کہنا تھا جی بالکل ایس ڈی او فیس کو سب دیویجن کندیاں محمد عبداللہ ملک نے کہا کہ کندیاں میرا اپنا گھر ہے اور کندیاں کی عوام کی خدمت اپنا عوالین فرض سمجھتا ہوں ہر آنے والے شہری کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں انہوں نے دفتر میں شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ کسی بھی کمپلینڈ کی صورت میں ہماری ٹیم چوبیس گھنٹے متحرک ہے برسات کے موسم میں عوام کو بجلی کی عارضی بندش جیسے مسائل کا سامنا قدر زیادہ ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی کمپلینڈ کو فوری طور پر حل کیا جائے اور اس عمل کے لیے دن رات کوشاں ہے انہوں نے ٹی این این نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری شہریوں سے اپیل ہے کہ برسات کے موسم میں بچوں کو بجلی کے پول اور تاروں کے نزدیک نہ جانے دیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر مظہر حسین ٹی این این نیوز میہ والی افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں عیسیٰ خیل کے نواہی علاقہ آوانہ والا میں تین سگی بہنیں برساتی نالے میں ڈوب کر جان بھاک ہو گئیں میہ والی سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر مظہر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مظہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل عیسیٰ خیل کے نواہی علاقہ آوانہ والا میں تین سگی بہنیں برساتی نالے کے پانی میں ڈوب کر جان بھاک ہو گئی ہیں چودہ سالہ بہن اچانک پہاڑی برساتی نالے کے پانی میں ڈوبنے لگی جس کو بچانے کے لیے دوسری دو بہنیں سترہ سالہ اور تیس سالہ پانی میں کود گئیں جس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے تینوں سگی بہنیں پانی کے تیز بھاؤں کی نظر ہو گئی واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئیں اور تینوں لاشوں کو پانی سے نکال کر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال عیسہ خیل منتقل کر دیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر مظہر حسین ٹی این این نیوز میہ والی میہ والی کی تحصیل عیسہ خیل کی حالیہ مونسون بارشوں اور پہاڑی برساتی نالوں کی صورتحال اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی سرگرمیاں میہ والی سے ڈاکٹر مظہر حسین کے مطابق میہ والی میں کل شام کی موصلہ دھار بارش کے بعد ہونے والی پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی ہدایات پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقے میں موجود ہیں گزشتہ شام پہاڑی برساتی نالوں کے سبب دھوپ جانے والے چار افراد کی ناشو کو برامت کر کے ہسپتار منتقل کر دیا گیا تھا موجودہ صورتحال کے مطابق عیسہ خیل کے علاقے میں مزید بارش نہیں ہوئی لیکن آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں ریڈ کوویڈ کے سبب تمام ریسکیو عملہ کی چھٹیاں منسوک ہیں جبکہ فیلڈ میں ستاسی ریسکیو اورس پر مشتمل ٹیمیں الٹ ہیں ڈپٹی کمیشنر کوہارٹ فرقان اشرف نے جمعہ کے روز سرویس ڈیلیوری سینٹر کوہارٹ کا دورہ کیا اور سینٹر میں مختلف آپریشنز کا معاینہ کیا انہوں نے سرویس ڈیلیوری سینٹر میں ٹوکر مشین کی خرابی پر عوام کو درپیش مسائل پر برہمی کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنر زہر سدارت ریوینیو دربار کا انکات کیا گیا ریوینیو دربار میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بشیر احمد اسسسٹنٹ کمیشنر سمیر حسین لگاری محکمہ مالکے افسران و اہلکاروں میڈیا نمائندوں اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے لوگوں کو ریوینیو سے متعلق درپیش مسائل تفصیل سے سنیں ان مسائل میں فرقہ اجرہ انتقالات لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن سرویس ڈیلیوری کی ٹوکر مشین کی خرابی اور زمینوں پر قبضے کے مسائل شامل تھے اس موقع پر موزہ میری کے پٹواری پرویس کو رشوت لینے پر موتل کر دیا گیا ڈی سی کوہٹ نے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ اہلکاروں کو ہدایات جاری کی جبکہ کچھ شکایات کو مقرر اب وقت کے اندر حل کرنے کے لیے ریپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی دن کرائم میں کنٹرول نہ ہو سکا موٹر سائیکلوں اور کاروں میں بغیر نمبر پلیٹ چلنے لگی جس پر شہریوں نے ٹی این این نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا ہے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ زاہد خرل سے جبکل بات کی جائے ذلا جکہ بات کی جگہ بات میں بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلوں اور کارے چلنے کی وجہ سے کریم دن پر دن بڑھ رہا ہے آئے شہریوں سے جانتے ان کا کیا کیا نہیں سی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے دل سے شکر گزارے ہیں یہ بڑا ایشو ہے کریم دن بڑھ رہا ہے جکمہ باد میں اصل وجہ یہ ہے کہ پولیس کی نائلی ہے ان کی وجہ سے پولیس کی نائلی ہے جو موٹر سیکل ہے بائیک ہے یا کار ہے نمبر پلیٹ بغیر نمبر پلیٹ چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کہاں پہ بے کریم ہوتا ہے یا جرم ہوتا ہے بغیر نمبر پلیٹ گاڈی ہوتا ہے بغیر نمبر پلیٹ موٹر سیکل ہوتا ہے کوئی نمبر پلیٹ ہوگا ہوگا تو کس کی کا پتہ چلے گا نا کریم کم ہوگا نا ان کے آمائے سیس بھی جکم باد سے مطالبہ کرتے ہیں خدارہ جو بھی گاڈی ہیں اس کو نمبر پلیٹ موٹر سیکل ہو یا کار ہو اس کو نمبر پلیٹ چیک کیا جائے ٹریفک پولیس آلکاروں کو مطالبہ کرتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے نمبر ہو گاڈی بھی آئی جی سندھے مطالبہ کرتے ہیں ڈی آئی جی لالکانہ سے مطالبہ بسم اللہ الرحمن 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 الر اس پر سخت پر ایکشن لیا جائے کاروائی کی جائے جی زائد بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بلکل یہ ہی چل رہا ہے کیونکہ یہ کرائم اس لیے بڑھ رہا ہے کہ نمبر پلے رکارڈیوں پر نہیں لگے ہوئے ہیں ہم اسے سپی جیکباز سے اپیل کرتے ہیں ہم آلہ اتاروں سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی موٹسے کل پر چلا رہے ہیں جو موٹسے کل ہیوز کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نمبر پلے لگانا چاہیے کیونکہ جو کرائم بل رہا ہے آج کل جو کرائم زیادہ چل رہا ہے تو وہ نون نمبر پلیٹ پر ہی چل رہا ہے جو گاڈیا پولیس پکڑ رہی ہیں یا جو گاڈیا پولیس کے پاس آ رہی ہیں تو وہ ان کے نمبر پلیٹ نہیں لگا ہوا ہے تو ہم اسے سپی جیکباز سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نمبر پلیٹ پر فوکس کیا جائے اس بات پر گور کیا جائے اور اس بات کو نوٹس میں لیا جائے جیسے کہ آپ نے شوریوں کی بات سور انہوں کا کنائے سیسپی صاحب نوٹس لے کر بغیر نمبر پلیڈ کر رہے ہیں ایکشن کیا جیسے عوام کو رلیم مل سکے کرائم میں کنٹرل ہو سکے کیمرہ میں مبچر کھڑ کے ساتھ زائد کھڑ ٹینی نیوز جیکمہ آباد ایڈیشنل ڈیپٹی کمیسٹر جرنل کورتل این وزیر میس وزیر کی زیر نگرانی اور ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر نوشہرہ ڈبل ون ڈبل ٹو عویز بابر کی زیر نگرانی ظلہ انتظامیہ کی جانب سے دریہ کابل کے کنارے پری فیلڈ موک ایکسرسائز کا علیکات کیا گیا ان فرضی مشکوں میں ایمرجنسی ریسکیو سرویس ڈبل ون ڈبل ٹو نوشہرہ کے گوتا خوروں اور محکمہ صحت اور ریسکیو میڈیکل ٹیم کے اہلکاروں کی جانب سے مشترکہ عملی مظاہرے کیے گئے ان فرضی مشکوں کا مقصد سہلاب میں فستنے یا ڈوبتے ہوئے افراد کو نکالنے اور ان کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کرنے ابتدائی تبیم دات فراہم کرنے اور بروقت میڈیکل کیمپ میں منتقل کرنے کے حوالے سے عملی مظاہرے بھی کیے گئے اس موقع پر ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر نوشہرہ ڈبل ون ڈبل ٹو عویز بابر نے ممکن ہے سہلاب کے پیشے نظر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ریسکیو اہلکار روز مرہ کی ایمرجنسی اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم دیار اور ہائی الٹ پر ہیں جبکہ ریسکیو گوتا کھور ٹیموں کو سہلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے او بی ایم بوٹ انجن کشتیوں سمیت لائف جیکٹس لائف لائن اور سلابی صورتحال کے دوران استعمال ہونے والے دیگر سامان مہیا کر دیا گیا ہے ہمارے پاس ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سے ہے تو ہم نے ایک موکی اسرسائز میں آپ کو شو کیا کہ اس طرح ایک بندہ جو ہے ہمارے ریور سائٹ پہ یا ریور میں جو ہے ڈھوٹتا ہے پھر اس کو بچانے کا جو پروسیجر ہوتا ہے کیسے ریسکیو والے ہمارے فوری جا کے موکی پیکشن لیتے ہیں بندے کو بچان کی لائتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا فرسٹ ایڈ شروع ہوتا ہے کہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے اس کو کیا کیا جو ہے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کتنی سٹیپس ہوتے ہیں کہ ڈینجر میں ہے یا نارمل ہے یا میڈیم میں ہے اسی کے لحاظ سے پھر جو ہے ہم پیشنٹ کو جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ استر کی طرف سے یہاں پہ موکی ہوسٹ کنڈکٹ ہوا ہے اس حوالے سے رشک کے لائتے ہیں 24x7 ہائی الیرٹ ہے یہاں پہ ہم نے water rescue spot بھی بنایا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سٹیپل کینیچے 925 200 یہاں پہ water rescue spot سیفی کی تھانہ پکال آڑا سم مسجد میں کھلی کچہری کھلی کچہری کا انکات آئی جی پنجاب کے حکامات پر کیا گیا اس پر مزید جانتے ہیں ملک حشمت آوان کی اس ریپورٹ میں جی بلکل لیاقت پور تھانا پکا لڑا کی قریبی مسجد ابو بکر صدیق میں ڈی ایس پی اللہ یار سیفی کی کھلی کچہری کا انقاد کھلی کچہری میں نمازیوں اور سیلین کی کثیر تعداد نے شرکت کی ڈی ایس پی اللہ یار سیفی نے درجن کے قریب سیلین کی شکایات سنی اور ان کے اضالہ کی یقین دہانی بھی کرائی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مساجد میں کھلی کچہری کا انقاد آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی پنجاب آر پیو بہاول پور ڈی پیو رحمیر خان کے احکامات پر کیا گیا مساجد میں کھلی کچہری کے انقاد سے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلہ کم ہوگا انہوں نے نمبر دیتے ہوئے کہا کہ میرے دروازے عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں انہوں نے بتایا کہ آئندہ جمعہ ترنڈہ محمد پناہ کی مسجد میں کھلی کچہری کا انقاد کیا جائے گا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ملک اشمت آوان ٹی این این نیوز لیا قطپور ڈیپٹی کمیچر عمر جاوید کا تحصیل ایسا خیل کے سلابی علاقوں کا دورہ گزشتہ روز ایوانہ والا کا دورہ میاں والی سے ڈاکٹر مزہر حسین کی رپورٹ کے مطابق ایوانہ والا کے مقام پر نالہ درسولہ روٹ کوہی کے سلابی ریلے میں ڈوب کر جہاں بہاک ہونے والی تین سگی بہنوں انسہ زوجہ بلال رخصانہ اور سنہ دکتر عبدالعزیز کے گھر جا کر ان کی وفات پر اظہار تازیت کی اور ان کے لبوہ حقین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے سالے سواب کے لئے فاتحہ خوانی کی ڈیپٹی کمیسٹر عمر جاوید نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایوانہ والا گاؤں کی ان تین حقیقی بہنوں نے وفا اور محبت کی انوکھی مثال قائم کی ہے اور ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے اپنی جانیں دے دی ہیں کنڈکوٹ کشمور بخشا پور بڈانی گوز پور سمیر زلہ بہر میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق گرد چمک کے ساتھ تیز بارش سندھ بھر میں چار پانچ دن تک جاری رہے گی جس کے باعث حلابی صورتحال ہو سکتی ہے جس کے لئے عوام اور اداروں کو خوشیار رہنے کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے دوسری جانب زلہ انتظامیہ نے الٹ رہنے کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے اور میوسیپل کمیٹی کا عملہ گائب شہری عذیتوں میں مبتلا تمام شہروں کے اہم روڈوں کبرستانوں اور اہم مقامات پر پانی جمع ہو گیا جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تھانا وہاں بچھرا پولیس کی جوا کے اڑے پر کاروائی کاروائی میاوالی سے ڈاکٹر مظہر حسین کے مطابق ڈی پیو میاوالی رزوان عمر گوندل کی خصوصی ہدایات پر سماج دشمن اناثر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایسے چو تھانا وہاں بچھرا سب اسپیکٹر حسین مہدی عمران اور ان کی ٹیم نے مقبر کی تلا پر جوا کے اڑے پر ریٹ کر کے چار جواریوں محمد ریاض محمد اعجاز کاشف بلال عطا محمد کو قابو کر کے دعو پر لگی وٹک رقم انیس ہزار دو سو دس روپے دو عدد موبائل فون قبضہ پولیس میں لیے ملزمان کو گرفتار کر کے تھانا وہاں بچھرا میں کمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ماری چکوکا کے مقام سے دریائے ستھلچ کے ٹوٹنے والے بند نے ہر طرف تباہی مچا دی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد یار خوکر سے جی احمد یار خوکر کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جی بالکل منچنہ باہ سے گزرنے والے دریائے ساتھ لوگ ماری چکوکا کے مقام پر بند ٹوٹنے کے بعد گزشتہ روز مقامی لوگوں نے احتجاج اور میڈیا نمید کی کورج کے بعد ریسکیو وان وان کوٹو بہاولنگر کی طرف سے پانی پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو ریلیف کیم قائم کر دیا گیا ہے جس سے مصیبت میں گرے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے منچنہ باہ کے نواحی علاقے ماری چکوکا میں حفاظتی بان ٹوٹنے سے ہزاروں اکڑ پر کھڑی دھان اور چارے و دیگر فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں دریا کا پانی لوگوں کے گھروں میں اور آبادی میں داخل ہو چکا ہے مقامی ایم 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 اے عبدالگفار کاروکا وٹو نے ذریعی انتظامیہ سے رابطہ کر کے بند والے حالات پر کابو پانے کو کہا ذریعی انتظامیہ اور پروڈیکٹ ڈائریکٹر این ایچ اے نسارہ ملخان نے آج وزٹ کیا ہے اور بہت جلد بند باندھنے کا کام شروع کرنے کی یقین دہانیں کرائی ہے احمد یارکھوکھر ٹی اینڈ نیوز منچن آباد موسیقی